بہو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں ایم بیٹ گائٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائیں جیسے جیسے چناؤں ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کی بھاشا کو بھاشا بدل گئی ان کی سبھاؤں میں جوش نہیں ہے ان کی سبھاؤں میں اب پتہ نہیں لگ رہا وہ نعرے والے کہاں چلے گئے نعرے والے جو لگاتا لگاتے تھے وہ بھی لگتا اچھے دن ڈھونڈنے چلے گئے اور کیا بھاشا بدلی بھاشا بدلی آپ کے ہمارے مکہ منتی جی کی کہا کہ یہ سمبیدان نہیں ہوتا تو ہم کہیں بھینس و گائے چرہ رہے ہوتے سوچو ہمارے مکہ منتی کی کیا سوچ ہے اگر ہمارے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں تو سوچو ہمارے یہاں تمام پشڑے دلد بھائی ہوں گے تمام ہمارے گریب ہوں گے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اگر کوئی پاس سماج کا ہوگا تو یہ سرکار والے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اسی طرح پرجاپتی سماج کا ہوگا کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے سرکار والے یہ ہمارے کشواں موریا بھائی لوگ ہیں نہ جانے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اس لئے ہم نے کہا ان سے کہ چلو سمیدان تھا اس لئے ہمیں موقع مل گیا بابا بھی امرو امیر کرجی نے جو سمیدان دیا اس کی تحت ہمیں مان سم مان مل گیا اور اگر ہمیں سمیدان نے یہ موقع دیا ہے اور آپ کو بھی سمیدان نے موقع دیا اور آپ کو اگر سمیدان سے موقع نہیں ملتا تو بتاؤ آپ کیا کر رہے ہوتے آپ کو اگر سمیدان کا موقع نہیں ملتا تو آپ اپنے مٹھ میں جا کر کے گھنٹہ بجا رہے ہوتے اس لئے ساتھی ہم آپ سے نیویدن کرنے آئے ہیں اپیل کرنے آئے ہیں یہ چناؤ دیش کے بھوست کا چناؤ ہے اور دیش کے بھوست سے ہمارے کسان ہماری ماتائیں بہنیں ہمارے نوجمانوں کا بھوست جڑا ہے یہ دیش کے جو پردھان منتری ہیں یہ ہمارے آپ کے پردھان منتری نہیں ہیں جو پانس سال کا کارکال کیا ہے یہ پردھان منتری کم پردھان منتری زیادہ لگتے ہیں اور یہ گریب کسان کے پردھان منتری نہیں ہیں یہ آبادی کے ایک پرسنٹ لوگ ہیں ان کے پردھان منتری ہیں یہ کہتے ہیں کہ نیا بھارت بنائیں گے جہاں نہیں تہاں کہہ رہے ہیں کہ نیا بھارت بنائیں گے ہم گڑونن کے لوگ کہہ رہے ہیں دیش میں نیا پردھان منتری ملے گا تب جا کر کے ہمارا دیش نیا بنے گا